دیگر خبروں میں آپ کو یہ بتائیں کہ سابق صدر عاصف علی زرداری نے نیب کے نوٹس کے خلاف اسنانباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا نیو یورک اپارٹمنٹ سے متعلق نیب نوٹس کل اضم قرار دینے کی صدا کر دی گئی سابق صدر تین روز سے کراچی کے نجی اسپتال میں زیرے علاج ہیں نیو یورک کے اپارٹمنٹس کہاں سے آئے نیب نے عاصف زرداری خلاف نیا پینڈورا باکس ہول دیا سابق صدر کا زمانت قبل از گرفتاری کے لیے اسنانباد ہائی کورٹ سے رجوع اسنانباد ہائی کورٹ میں عاصف زرداری کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواست میں نیب نوٹس کو کل اضم قرار دینے کی استعداد کی گئی درخواست کے ساتھ سیاودین اسپتال کی پرانی میڈیکل رپورٹ بھی منسلک ہے اور چیئرمن نیب، ڈیچی نیب، راول پنڈی اور تفتیشی افسر کو فریق پینایا گیا ہے نیب کی جانب سے پندرہ جون کو عاصف زرداری کو نوٹس جاری کیا گیا تھا جس میں چوبیس جون کو نیویورک کے مبین اپارٹمنٹی تفصیلات جمع کرانے کی ہدایات کی گئی تھی عاصف زرداری پچھلے تین دوسرے کراچی کے نجی اسپتال میں زریعہ لاج ہیں اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون بیریسٹر وقا سبریس بہت شکریہ بیریسٹر صاحب آپ کے وقت کا بیریسٹر صاحب بتائیے گا سابق صدر عاصف علی زرداری نے نیب نوٹس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں ریلیف مل سکتا ہے ان کو؟ جی کامران بلکل ان کو ریلیف مل سکتا ہے بلکہ جب کوئی بھی ملزم لوگ کے تحت کسی بھی کوٹ میں ایڈ انٹیرم پریریسٹ ویل فائل کرتا ہے تو ان دہ فرس ڈیٹا فیرنگ اسے انٹیرم پریریسٹ ویل جسے اردوک میں بوری زمانت کا جاتا ہے اسے گرانٹ کر دی جاتی ہے پھر دو یا تین طریقوں کے اوپر دالت یہ کنفرم کرتی ہے آیا کہ جو اس کی زمانت اس نے فائل کی اسے کنفرم کرنا ہے اس کو کینسل کر کے اس کو گرفتار کرنا ہے تو اس کیس کے اندر جو موس پروبیلی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ان کی زمانت پہلے تو ان کو پریریسٹ ویل گرانٹ کر دی جائے گی اور پھر اس کو کنفرم بھی کر دیا جائے گا وہ اس لیے چونکہ یہ کوئی نیا پندورہ باکش نہیں ہے بلکہ دوزر اٹھارہ کے اندر پی ٹی اے سندھ اور پی ٹی اے پنجاب کی طرف سے ایک پیٹیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے دائر کی گئی سی اور اس پیٹیشن کے اندر آصیف علی زرداری کو ڈسکوالیفائی کرنے کی بات کی گئی تھی کہ ان کے جو اپارٹمنٹس نیو یار کے اندر ہیں اور جو ان کے ایسٹس وہاں پہ ہیں انہوں نے اپنی جو کاغذات نامزندگی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے سبمٹ کی ہے ان کے اندر انہوں نے اپنے ایسٹس کنسیل کی ہے لیکن جب یہ کیس تھا ہیرنگ کے لیے فکس کیا گیا تو پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی پلازیبل یا کوجڈ ایویڈنسیز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش نہ کیا گئے اور الٹی میٹلی یہ پیٹیشن ویڈراؤ کر لی گئی اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا وان ایٹی فور تھری کے تحت لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ان کی پیٹیشن انٹرٹینڈ نہ کی اور ہائی کورٹ جب بھی اسرام آباد ہائی کورٹ میں آئے تو وہاں پہ بھی ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا اور آج یہ وہی کیس ہے جس کے بارے میں پیٹی اے سیند اور پیٹی اے پنجاب نے الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کیا سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا اور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا اور تین سال بعد آج ایک نیے پنڈورے پاکستان ٹھیک ہے تو بیرستر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب یہ کیس پہلے بھی سامنے لائے جا چکا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جب یہ پنڈورا باکس دوبارہ کھلنے جا رہا ہے یہ کیس کتنا سٹرونگ لگتا ہے آپ کو دیکھ اگر یہ کیس سٹرونگ ہوتا تو دو ہزار اٹھارہ کے اندر یہ آسف علی زرداری صاحب کو کنسیلمنٹ کی صورت میں باسورٹ تیشت کے تحت جو ہے ناہل کر دیا جاتا یہ کیس اگر سٹرونگ ہوتا سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹ جو تھی وہ اس کو انڈٹین کرتے ہو اس کیس پہ کوئی پروپر ایڈیوڈیکیشن کرتی جس کا سمجھ جو ہے پی ٹی آئی کو ملتا نیاب کے بارے میں ہمیشہ ہمارے ملک میں ایک نوشن اس کے ساتھ یا ایک سٹیگما ٹیچ کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی کیسیز ہیں یہ پلیٹیکل موٹیویٹیڈ ہیں اور یہ پلیٹیکل وکٹیمائزیشن کے لیے اسٹیبلش کیے جاتے ہیں تو میرے حیال میں اس تاثر کو مزید تقویت ملے گی چونکہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز کے کیسیز اگر ہم صرف پپس پارڈے ہیں اس بارے میں آپ ہم سے بات کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا